موسیقی 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 دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ وہاں سرکشہ کے مدنظر ایس ڈی آریف کے ٹیموں کو بھی تینات کر دیا گیا ہے پھر شاسن نے بھی لوگوں سے الٹ رہنے کے لیے کہاں ہے اور ان ندی کے کناروں سے دوری بنائے رکھنے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے بیہار کے بیتیاں میں سکرہنہ ندی میں باڑھ آنے کے بعد کئی گاؤں کا سمپرک آس پاس کے علاقوں سے ٹوٹ گیا ہے سڑکوں پر بھی دو سے تین فٹ پانی نظر آ رہا ہے فصل تو پوری طرح سے ڈوبی دکھائی دے رہی ہے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور یہاں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ تھانے میں بھی پانی ہز گیا ہے تھانے میں کم ار تک پانی پہنچ چکا ہے ایسے حالات میں بیہار کے دوسرے زلوں میں بھی کموبیش ایسے ہی حالات دکھائی دے رہے ہیں جیسا کہ بیتیاں میں دکھائی دے بیتیاں میں جس طرح سے حالات ہیں لگاتار بارش کے بعد اب رہائشی علاقوں میں پانی سما گیا ہے کئی گھر اس کے زد میں آ چکے ہیں یہاں تک کی تھانے میں بھی پانی گھوز گیا ہے سڑک پر بھی ایک سے دو فٹ تک پانی ہے کئی علاقوں میں یہ جلستر اور زیادہ بڑھ گیا ہے تازہ حالات بیتیاں کی کیا ہیں ہمارے سہیو کی بتا رہے ہیں سکرہانا ندی جو ہے وہ اپنے پوریو خان پہ ہے اور تباہی مچانا ندی شروع کر چکے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بیتیاں سکٹا مینٹار پتھ ہے جو سیدھا بیتیاں کو جوڑتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کس طرح سے کس رفتار میں بہ رہی ہے ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوپالپور خانہ ہے اس پتھ پہ مکھ پتھ پہ اسٹیت یہ گوپالپور تھانا کی تصویر ہے آپ دیکھیں کہ تھانا کے اندر کس طرح سے پانی کا بہاو تھانا کے اندر سے آ رہا ہے اور پورا تھانا جو ہے وہ پانی سے جل مکن ہو چکا ہے پورا تھانا ڈوب چکا ہے اور اسٹیتی یہ ہے کہ تھانا پریثن میں بنا یہ مندیر جو ہے مندیر بھی ڈوب گیا ہے کئی علاقوں میں لگاتار بارش کے بعد باڑھ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور سنجے کمار پٹنا میں اس وقت ہمارے سیوگی موجود ہیں ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں نرنجن کمار رانچی سے اور چندرکانت بن کر رتنگیری سے ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں لیکن جو سب سے خاص بات ہم دیکھ رہے ہیں تصویروں میں سنجے وہ یہ کہ بیہار کے کئی علاقوں میں لگاتار بارش کے بعد دکتیں زیادہ بڑھ گئی ہے کون سے ایسے ندی کے کنارے ہیں جہاں لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب بلکل دیکھیں اگر بیہار کے موسم کی بات کر لیں تو موسم جرور سوہاونا ہے خوشگوار ہے لیکن لگاتار باری سوڑی ہے رازتھانی پٹنا جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں وہاں بھی صوبہ سے باری سوڑی ہے ہلکی اور مدیم باری سوڑی ہے اور اسے لے کر چنجیون پر بھی کافی اثر پڑا ہے جہاں تک آپ نے بار کی بات کی تو نشید طور پر بیہار میں بار نے جس طریقے سے اپنی بھیج کا دکھائی ہے لوگوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے اور بیہار کے کئی علاقے جو ہیں وہ بار پر بھاویت ہیں سرکار کیوں سے رات اور بچاؤ کے مکمل انتظام کیے گئے ہیں حالانکہ ابھی کئی بھی بھیشا نشتیتی نہیں ہوئی ہے شاسن کے نردیس کے بعد بار پر بھاویت جیرو میں جلادھیکاریوں کے علاوہ انجیونیوروں ایس ڈی آر اپ اور انڈی آر اپ کی ٹیم لگاتار مونیٹرنگ کر رہی ہے اور بھاری بار اس کے بعد حالانکہ کئی جو ندی ہیں کوشی اور سون کو چھوڑ دیں تو باقی سبھی ندیاں ابھی خطرے کے نسان سے نیچے بڑھ رہی ہیں پرمکھ جو باندھ اور تٹواندھ ہیں وہاں پر جل سنسادن بیبھاگ کے جو عدیکاری ہیں وہ لگاتار اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ نیبھا رہے ہیں یہ بیہار کی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سنجے اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور ایک اسی سے جوڑی بہت اہم خبر آ رہی ہے جہاں بیہار کے چھپرہ میں ایک دولہ اچانک آئی باڑھ میں فنس گیا اور اس کے بعد دولے کو ناؤں کا سہارا لینا پڑا بتایا گیا کہ ایک بارات چھپرہ کے ایک گاؤں میں آئی تھی لیکن باڑھ آنے کے بعد سب لوگ وہاں فنس گئے ایسے میں دولہ اور دولن کو ناؤں کی مدد سے گاؤں کے باہر نکالا گیا ہے چھپرہ کی یہ تصویر ہے جہاں شادی سماروں بھی بار سے گھر گیا خاص طور پر دولہ دولہن بھی اور تب ناؤں کی مدد سے ریسکیو کر دولہ اور دولہن کو باہر نکالا گیا سرکشت ستان پر لے جایا گیا بیہار کے چھپرہ کی یہ گھٹنا ہے جہاں اچانک بار کا پانی بڑھتا چلا گیا اور اس شادی سماروں میں خود دولہ ہی بیچ میں فس گیا اور صرف ایسا نہیں کی بیہار میں اور جھارکھن میں ہی اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مہراشت کی کئی علاقوں میں بھی لگاتار بارش اور دقتیں چندرکاند بن کر ہمارے سیوگی رتنگری سے ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں چندرکاند کیا آس پاس کے علاقوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے کس طرح کی حالات ہیں اس لگاتار بارش کے بعد مہراشت کیا ہے یہ گاؤں جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو آہے وہ سالانت کر دیا گیا ہے انڈیا رید کی جو دون تیمیں ہیں وہ راتنگری جلے کے راجع پور میں اور چپولن میں وہاں تائنک کر چکے ہیں جلہ پرشترکاند نے ہائی علاق جاری کیا ہے کھیل سٹی ہے جو جگبڑی ندی کے کھیل سٹی کے اندر بھی جگبڑی ندی کے بار کا جو پانی ہے وہ ابھی صبح سے گھوس رہا ہے ابھی اسی وقت ابھی بارش تھوڑی سی روپ گئی ہے لیکن پچھلے چار دن سے تیزی سے بارش جو ہے کوکن میں پڑ رہی ہیں تو جلہ پرشاتن نے آئے علاق جاری کیا ہے ابھی دو دن آرنج 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 جاری کیا گیا ہے اور اَنمورٹن بات یہ ہے جو باد آئی ہوئی ندیہ ہے وہاں کے کشو کو بھی جانے کیلئے یعنی یہ ہدایت لگاتار دی جا رہی ہے چندرکاند خاص طور پر اس پورے کونکڑ علاقے میں رتنگیری کے خاص طور پر آس پاس کے علاقوں میں لوگ ایسی علاقوں سے دور رہے جہاں اس طرح کا الٹ جاری کیا کیا ہے لیکن صرف مہراشتہ اور بیہار میں ہی نہیں بلکہ جھارکھن میں بھی کئی علاقوں میں لگاتار بارش کے بعد کچھ ایسی استھیتی دکھائی دی رہی ہے نیرنجن کمار ہمارے سیوگی رانچی سے ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں نیرنجن کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے جھارکھن کے انہیں علاقوں میں جہاں اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں دیکھئے پرسانت پچھلے نو دینوں سے جو بارش ہو رہی ہے لگاتار رکھنے ہی ہے بارش اور موسم بیگان بیبھاگ نے جھارکھن کے 24 جیلوں میں سے لگ بھگ 7 جیلوں میں ایلو ایلٹ جاری کیا ہے یا 24 جن تک ایلو ایلٹ جاری کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے یا دھروا ڈیم ہے یعنی رانچی کے بیچ و بیچ سہر کا یا ڈیم ہے اور یہاں کا بھی جلسطر کافی بڑھوتری ہوئی ہے رانچی سہر میں پرمک تین ڈیم ہے یہاں کی جو جلسطر ہے یعنی ندیوں کی بات کر رہے تو سنڈریکہ ندی دامودر اور ہنڈرو یہ تینوں ندیوں کا جلسطر میں بڑھی کافی بڑھوتری ہوئی ہے لیکن جس میں اپنے درسکوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ رانچی کے بیچ سہر میں یعنی دھروا ڈیم ہے اور اس کا بھی جلسطر میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے احتیاتی کا طور پر آبدہ پربندن مبھاگ نے جو یہاں گھومنے آتے ہیں یعنی ویکنڈ میں جو لوگ گھومنے آتے ہیں اس کو منع کیا ہے کہ آپ نہ آئیں کیونکہ جلسطر میں بڑھوتری ہوئی ہے اور یہاں کا جو پرمک اور ڈیم ہے یعنی دو ڈیم کہا کہ یہ اس میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں درسکوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ڈیم کرنا جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ جو آبدہ پربندن مبھاگ ہے یہاں پر کہا کہ آپ یہاں نہیں آئیں کیونکہ موسم بیبھاگ بیگیان بیبھاگ کے موسم بیگانک ابھیسرک آنند نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کیا انہوں نے کہا کہ چار یعنی چارخن کے چوبیس جلوں میں چار جلوں میں چوبیس جون تک ایلو ایلٹ جاری کیا ہے ساپ طور پر کہا کہ آپ نا نکلے گھروں سے کہیں کہیں برج بات بھی ہو سکتی ہے باریس بھی ہو سکتی لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جھارخن پہاڑی لاکہ ہے یعنی سمودھر تل سے کافی موچا ہے یہاں باڑھ کی گنجا اس نہیں کے برابر ہوتی ہے اور پچھلے نو دنوں سے جس طرح سے لگاتار باریس وریحوسی میں کسانوں سے میں نے بات کیا جو سہر کے بیچ میں کسان یہاں رہتے ہیں کافی ہجاروں اکڑ کھیت اکڑ کھیتی کرتے ہیں یہاں کسان میں نے کسانوں سے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن کے بعد یعنی دو دن کے بعد کھیتوں میں بیچڑا ڈالیں گے اور اچھی پیدا بار ہوگی یعنی خرید فصل کی جو پیدا بار ہے اچھی ہونے کی ساہونہ آئے جی پرطان جی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں جھارخن میں بھی لگاتار بارش اور اس کے بعد الڑ گوشت کر دیا گیا کیونکہ کئی رہائشی علاقے اس سے پرہاوید بھی ہیں وہیں اتراخن کے پیتھورا گڑ میں بھی پچھلے 48 گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ندیاں آس پاس کی اوپان پر ہیں بنگاپنی تحصیل میں ندی کے اوپان پر آنے سے پیڑ اور دکانیں اس کے جد میں آ چکے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں گیارے لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہیں چرکلا باندھ کے گیٹ کھولے جانے کے بعد اب اور ندیوں میں اوپان دیکھا جا رہا ہے بھاری بارش کے بعد چرکلا باندھ کے گیٹ بھی کھول دیے گئے ہیں اور اس کے بعد دھولی اور کالی ندی اوپان پر آ گئی ڈہم سے پانی چھولے جانے کے بعد لوگوں کو ندیوں کے پاس نا جانے کی وے ہدایت دی جا رہی ہے پیتھورا گڑ کی یہ تصویریں ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں جہاں پر لگاتار بارش کے بعد سے ندیاں اوپان پر ہے اور دکت میں ان ندیوں کے کنارے بسے لوگ وہ رہائشی علاقے جو ان اوپنتی ندی کے کنارے بسے ہیں دو ندیاں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار اوپان پر یہ ندیاں اور اس کی وجہ سے کناروں کا کٹان لوگوں کی مشکلیں پیدا کر رہا ہے خاص طور پر جو ڈیم ہیں وہ لبالا بھرنے کی وجہ سے اب انہیں کھولنا پڑ رہا ہے پانی کا تیز بہاؤ ڈراتا بھی ہے اور اسی لیے پرشاسن نے الڑ جاری کر دیا ہے اترہ کھنڈ کے پیتھوڑا گڑک کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چاند تالیس گھنٹوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بنگاپنا تحصیل میں تو ندیاں اوپان پر ہے کئی پیڑ اور دکان بھی اس میں دو بھی دکھائی دے رہے ہیں اسی جگہ پر پچھلے دنوں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی چرکیلا باند کی تصویر بھی ہمارے درشک اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کے گیٹ اب کھولنے پڑے ہیں چرکیلا باند لبالا بھر چکا تھا پانی کا پریشر زیادہ ہونی کی وجہ سے گیٹ کھولنے پڑے ہیں اور اب ندیاں اوپان پر ہیں چرکیلا باند کے گیٹ کھولے گئے ہیں اور اسی وجہ سے دھولی اور کالی ندی میں اب اوپان آ گیا ہے یہ پانی تیزی سے ان علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور اسی لیے لوگوں کو الڑ کیا گیا ہے اتر پدیش کے مراد آباد میں بھی تیز بارش نے اب لوگوں کی پریشانیاں اور بڑھا دی ہے تیز بارش کی وجہ سے سڑکوں پر دو سے تین فٹ تک پانی بھر گیا ہے کئی جگہ گاڑیوں کے پہیے پانی میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں اتر پدیش کی یہ تصویر مراد آباد کی ہے جہاں لگاتار بارش کے بعد اب یہ پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے کئی سڑکیں اس میں ڈوب چکی ہے لوگوں کی دفقتیں اس لیے بھی یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ سڑک پر ہی دو سے تین فٹ تک پانی ہو چکا ہے کئی سڑکیں تو پوری طرح سے تالاب میں تبدیل نظر آ رہی ہے لیکن اتر پدیش ہی نہیں بلکہ اتراخن اور جھارکن میں بھی کموبیش لگاتار بارش کے بعد ایسے ہی علاقے دکھائی دے رہے ہیں نیرنجن ہمارے سیوگی رانچی سے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نیرنجن آپ یہ بتا رہے ہیں کچھ علاقوں میں تو لگاتار دکھتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے پرشاسن کے کیا انتظامات ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو سکے اور نظارہ ایس وقت کا کیسا ہے جی بلکل میں جی جگہ کھڑا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی باریس ہو رہی ہے اور میں باریس سے ہی آپ کو درسکوں کو اپڈیٹ کر رہا ہوں اب میں دوسری طرح دکھانا چاہتا ہوں میں اپنے سہیوگی سندھ کو کہوں گا کہ آپ دکھائیں یہ کھیتوں میں دکھائیں دیکھیں کسان یہاں پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور باریس کا پانی بھرا ہوا ہے کھیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہی پر کھیتی جو بلکل رانچی سہر کے بیچوں بیچ یہ علاقہ ہے حالانکہ اگر ہم پورے پردیز کی بات کریں تو پورے پردیز میں پرمک جو ندیاں ہیں یعنی یہاں سنڈریکھا, داموزا, رہنرو یہ تین پرمک ندیاں ہیں تینوں پرمک ندیوں کا جلستر میں بڑھوتری ہوئی ہے جیلا پرساسان سے لے کر آبدہ پرمندن بیبھاگ نے احتیاطن کے طور پر کہا کہ آپ کنارے نہ جائیں کیونکہ یہاں جو جنگری علاقہ ہے یعنی پوری طرح سے کہیں تو 33% علاقوں میں جنگل ہے وہاں بجدپات ہونے کی سمامنا ہوتی ہے کیونکہ اگر بات کریں کہ کافی لمبے لمبے یہاں پیڑ ہیں وہاں بجدپات ہونے کی سمامنا رہتی ہے آبدہ پرمندن بیبھاگ یہ بھی کہا ہے کہ آپ گھروں سے باہر 24 جن تک نہ نکلیں کیونکہ یہاں پہ جو علاقہ ہے یہاں ایلو جون میں کفر کیا گیا ہے پوری طرح سے 24 جن تک گھروں میں رہیں بجدپات ہونے کی سمامنا ہے ندیوں کا جلستر کافی بڑھ چکا ہے یہاں جو پرمک ڈیم ہے میں اپنے دسکوں کو دکھانا چاہتا ہوں ایک بار پھر میں اپنے سہیوگی سندھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دکھائے یا ڈیم یا ڈیم اوہ علاقہ ہے جہاں پہ ویکنڈ یعنی سنی بار اور روی بار کو پریٹا کی یہاں گھومنے آتے ہیں پریبار کے ساتھ چھوٹیاں منانے آتے ہیں لیکن جیلا پرساسن یہاں ڈی سی چھویراجن نے سابطور پر کہا کہ آپ ڈیم کے کنارے نہیں جائیں کیونکہ جلستر میں کافی بڑھوٹری ہو رہی ہے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن تب اس کے بابجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بھی میں درسکوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو ہے کچھ لوگ ابھی بھی ڈیم کے کنارے یہاں آئے ہوئے ہیں اور پوجہ سامگری یہ جو سامگرییاں ہوتی ہے اس کو یہاں پروہ کرنے کے لیے ہیں لیکن اس کے بابجود بھی سابطور پر آبدہ پرمندن بیبھاگ نے لگاتار الٹ جاری کر رہا ہے کہ آپ ندیوں کی کنارے نہ جائیں گھروں سے نہ نکلیں 24 جون تک سابطور پر اپنے گھروں میں رہیں یہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر بار بار چتایا جا رہا ہے پرشاسن کی اور سے تو یہ دوری بنا کر آپ ضرور رکھیں ان اپنتے ندیوں کے کناروں سے لیکن مہاراشتر میں بھی کئی ندیاں اپان پر ہے مہاراشتر کے پونے میں تو ہوا اور تیز بارش کی وجہ سے شہر میں بھی کئی پیڑ اکھڑ کر گر گئے ہیں ایسے ہی ایک علاقے میں گرے ہوئے پیڑ کے نیچے کئی بائیک اور سکوٹر دبے نظر آئے ان پیڑوں کے گرنے کی وجہ سے وہاں کھڑی بائیک اور سکوٹروں کو کافی نقصان بھی ہوا ہے اور اس کے بعد پرشاسن کی ٹیم نے دبے ہوئے دو پئیوں کو نکالنے کا کام شروع کیا لیکن ان بڑے پیڑوں کو ہٹانا آسان کام بھی نہیں اور اسی لیے ٹیم کو چندرکاند بن کر ہمارے صحیح ہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں چندرکاند آپ رتناکری میں موجود ہیں لیکن پڑے اور آس پاس کے ساتھ ساتھ کونکڑ کے اس علاقے میں بھی جس طرح سے لگاتار بارش ہوا تفان کیا تازہ حالات بنے ہوئے ہیں اور کس طرح کی اپڈیٹس موسم ویباق کی اور سے موسم ویباق نے جو 20 تاریف تک جو ہے اگلے دو دن تک جو ہے ریڈ علاق جاری تھیا ہے موسم بہت اچھلے چار دنوں سے لگاتار بارش تیزی سے بارش کیا ہو رہی ہے اس لئے جو رکھتگری جلے کی جو پرموک ندیا ہے جو بڑی ندی ہے وارسیسٹی ندی ہے نارنگی ندی ہے وہاں بھی ڈینجر لیول سے بھی آگے جا چکی ہے اور چندرکان ریڈ علاق اگر جاری کر دیا گیا ہے تو ان لوگوں کو خاص طور پر اعتیاد برتنے کی ضرورت ہے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بیہار کے دربھنگا سے دربھنگا ریلوے سٹیشن پر پارسل اتارنے کے دوران ہوئے دھماکے کو لے کر کئی سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں بتایا گیا کہ یہ دھماکہ تیلنگانہ کے سکندرہ بات سے ٹرین کے ذریعے بھیجے گئے ایک پارسل میں ہوا ٹرین کے دربھنگا ریلوے سٹیشن پر پہنچنے پر جب پارسل اتارا گیا تو اس میں دھماکہ ہو گیا اور اس کی جانج کے لیے اب ای ٹی ایس کی سپیشل ٹیم بھی وہاں پہنچ چکی ہے شروعاتی جانج کے بعد سمستی پور ریل منڈل کے کمانڈنٹ نے دھماکے کا آتنگ کی گتیویدھی سے سمبند ہونے کی بھی سنبھاؤنا سے انکار نہیں کیا ہے پولیس سے بڑے ادھکاری بھی یہاں پر جانج پڑتال کے لیے دھماکے والی جگہ پہنچ چکے ہیں اور بتایا یہ گیا کہ پارسل دربھنگا کے محمد سوفیانہ کے نام سے یہاں پر بھیجا گیا تھا محمد سوفیان کے نام سے یہ پارسل آیا تھا جس میں کی ویسپورٹ ہوا لیکن پارسل پر پورا پتہ نہیں لکھا گیا تھا اور اس میں دیا گیا نمبر بھی غلط بتایا جا رہا ہے یعنی ایک بڑی سازش کی اور پراتمک طور پر یہ اشارہ کرتا دکھائی دے رہا ہے چندرمہن کمار ہمارے سیوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں چندرمہن یہ ایک بڑا حادثہ ہے لیکن اگر پوری ستھتی سندھیہاسپد ہے کیا پراتمک طور پر پتہ چل پایا ہے دیکھیں اس دھماکے کے بعد سے ہی وہاں پر ایک تحریر جی آر پی کے طرف سے درج کی گئی اور اس کے بعد پورے معاملے کی جانچ دھیرے دھیرے آگے بڑی ہے کل دیر سام وہاں پر علاقے کے آئی جی پہنچے تھے اور اس کے بعد دیر رات وہاں پر ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی جو اسٹیشن پر پہنچ کر جانچ کی ساتھ میں فورنسک کی ٹیم بھی موجود تھی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ پورا معاملہ سندگ ہے کیونکہ جس کے نام پر یہ بھیجا گیا تھا محمد سفیان کے نام پر ان کا اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے اور جو موبائل نمبر اس پر دیا ہوا ہے اس کو بھی کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب تک سمپرک نہیں ہو پایا ہے ایسے میں جو ہے سک اور گہرہ ہوتے جا رہا ہے وہیں جی آر پی کی ایک ٹیم جو ہے وہ سکندر آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہے اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے دراصل پرساسن کو سکھ ہے پولیس کو یہ سکھ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں سندگت بستو بھیجا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جو نام ہے جس نام پر بھیجا گیا تھا ان کا پورا پتہ اس پر انکت نہیں تھا اور جو موبائل نمبر جس پر جو درج کیا گیا تھا اس پر بھی فون نہیں لگ رہا ہے جو ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی ہے وہ یہ مانا جا رہا ہے کہ آگے اب چھاپے ماری بھی کرے گی اور جس طرح سے پہلے دربھنگا سے آتنکی سنگٹھن کا جڑاؤ رہا ہے کئی ایسے دیش میں دھماکے ہوئے جہاں کا تار سیدھے طور پر دربھنگا سے جڑا ہے ایسے میں اس پورے ماملے کو سنڈکٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ بہت سنجیدہ مسئلہ بھی یہ کی اگر ویس فوٹ ہوا ہے تو سمستیپور ریل منڈل کے کمانڈینٹ اروند کمار لال اس بارے میں جو پراتمک جانکاری وہ ہم سے ساجہ کر رہا ہے ایک بلاسٹ ہوا اور بلاسٹ ہونے کے کارن جو ہے اس بندل میں کپڑے تھے تو اس میں آگ لگ گیا کچھ پورٹسن میں پھر کرمچاریوں نے سب مل کر اس کو بجھا دیا اور پھر دیکھا گیا تو اس میں ایک چھوٹا سا سیشی تھا کالا سا اس میں کچھ لیکوٹ تھا تو اس کا ڈھککن کھل کے ہٹ گیا تھا اور اسی میں جو لیکوٹ تھا اسی کارن جو بلاسٹ ہوا اور وہ پھر کپڑے میں آگ لگی آتنکبادی گتبیدھی سے بھی تار جو رہا ہو سکتا ہے ابھی اس اسٹیج میں کہنا مشکل ہے لیکن کسی بھی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جو ابھی دیش میں کچھ چل رہا ہے تو انکار کرنا مشکل ہے لیکن کسی بھی طرح کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا گیا انویسٹیگیشن ایجنسیز کی اور سے لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے خبر بیہار کے دربھنگا سے جہاں ریلویسٹیشن میں پارسل میں دھماکہ ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی محمد سوفیان کے نام سے یہ پارسل بھیجا گیا تھا لیکن اس میں اس کا کوئی پتہ نہیں لکھا گیا ہے نمبر جو لکھا گیا تھا اس پر کال کرنے پر بھی وہ نمبر غلط پایا گیا ہے یعنی پراتمک طور پر کسی سازش کی اور یہ ایک اشارہ ہو سکتا اور انویسٹیگیشن ایجنسیز اس سے انکار بھی نہیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اینگل سے اس کی پڑتال کی جا رہی ہے کہ آخر کس مقصد سے یہ پارسل بھیجا گیا تھا ویس پھوٹ آخر کیسے ہوا ویس پھوٹ آخر اس کے بھیتر کیا رکھا ہوا تھا پولیس کے بڑے ادھکاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ایٹی ایس کے سپیشل ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور موقع پر کس طرح سے تفتیش چل رہی ہے یہ بھی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کپڑے کا ایک بندل تھا جس کے بھیتر ایک شیشی پائی گئی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اسی میں یہ لکوڈ رکھا گیا ہوگا لیکن کیا یہ غلطی سے دھماکا ہوا ہے یا پھر کوئی اور بڑی سازش کی یوجنا تھی چندرمہن کمار تھا فون نمبر بھی غلط مل رہا ہے کہاں سے یہ آیا تھا پارسل کس نے بھیجا اس کی تو کوئی مکمل جانکاری حاصل کر پائی ہوگی ایجنسیز اب تک ہم ایک بار پھر جڑنے کی کوشش کریں گے دربنگا کی یہ تصویر ہمارے درشک اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک دھماکا ہوا ہے ریلویس ٹیشن پر بتایا جا رہا ہے کہ کپڑے کا بندل تھا اس پارسل میں دھماکا ہوا جانچی کی جا رہی ہے کہ یہ دھماکا کیا کوئی بڑی سازش تھی اور اچانک یہ دھماکا اس میں ہو گیا ہے بیہار کے دربنگا میں یہ دھماکا ہوا ہے ریلویس ٹیشن میں محمد سوفیان کے نام سے جو پارسل بھیجا گیا تھا جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی جس میں یہ دھماکا ہوا تو پتا چلا کہ یہ نام غلط ہے اور اس کا کوئی ایڈریس بھی اس میں نہیں دی گیا گیا ہے مکمل جس نمبر کا ذکر ایڈریس میں کیا گیا تھا پتے میں وہ نمبر بھی غلط پایا گیا ہے ای ٹی ایس کی ٹیم بھی پہنچی ہے چندرموہن محمد سوفیان کے نام سے پارسل بھیجا گیا یہ نام بھی اس وقت نہیں محسوس کیا جا رہا ہے ایڈریس نہیں ملا فون نمبر غلط ہے لیکن بھیجا کس نے ہے کہاں سے ہے کیا اس بارے میں کوئی تفتیش میں پتا چل پایا اب تک پراتمک طور پر بلکل دیکھئے اسی جانچ کے لیے جیسے ہی دھماکا ہوا اس کے بعد جس کے نام پر بھیجا گیا تھا اس کے پتے اور سانتھی جس نے بھیجا تھا اس کا بھی پتا کھنگالنے کی کوشش کی گئی اور پراتمک طور پر یہی جانکاری ملی کہ جس کے نام پر بھیجا گیا ہے دربنگا میں یہ پارسل وہ کون بیکتی ہے نہ تو اس کا پورا وہاں پر ایڈریس انکیت تھا اور نہ ہی جو فون نمبر دیا گیا تھا وہ لگ رہا تھا ایسے میں جی آر پی کی ایک ٹیم سکندرہ باد کے لیے روانہ ہوئی تھی روانہ ہوئی ہے اور یہ جانچ کے لیے کہ جس نے یہ بھیجا پارسل وہ کون بیکتی ہے اور بھیجنے والے کا نیت کیا تھا اس کی جانچ ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹی ایس کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اس کے بعد یہاں کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر کہیں کوئی اس کا آتنگ کی کنیکشن تو نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی یہاں پارسل اتارا گیا ٹرین سے اس کے بعد سے بوتل میں دھماکا ہوا اور وہاں پر افرا تفری مچ گئی تھی اور کئی ایسے واردات ہیں دیش میں ہوئے ہیں آتنگ کی گھٹنائیں ہوئی ہیں جو سیدھے طور پر دربھنگا سے پہلے جڑتی رہی ہیں ایسے میں اب جو پولیس کی ٹیم ہے جو ایٹی ایس کی ٹیم ہے اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر جہاں چاگے بڑھی تو نائے کی ٹیم بھی یہاں پر جہاں کیلئے پہنچ سکتی ہے کہ کہیں کوئی آتنگ کی واردات کو انجام دینے کے لیے وشفوٹک کو نہیں بھیجا گیا تھا دربھنگا ریلوے سٹیشن پر ہوئے دھماکے پر ریلوے پولیس کا کیا کہنا یہ بھی آپ غور سے سنیے اور اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے ڈلی سے سوشل میڈیا پر مشہور بابا کا ڈھابا کے مالک کانتہ پرساد اور یوٹیوبر گورو واسن کے بیچ ویواد معاملے میں ایک نیا موڑا کیا ہے کانتہ پرساد کے چھوٹے بیٹے کرن نے دعویٰ کیا ہے کہ بابا اور یوٹیوبر گورو کے بیچ کوئی ویواد نہیں ہوا تھا کرن نے بتایا کہ بابا کے منیجر اور گورو کے بھائی کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہوا جس کے بعد منیجر نے بابا پر دباؤڈ بنا کر کے گورو کے خلاف کیس درج کروا دیا کرن نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ بابا کبھی بھی کوٹ نہیں گئے بلکہ منیجر ہی گورو کے خلاف کیس لڑتا رہا ہی گورو کے خلاف کیسن جبکہ گورا باسن کے پر کیس تو بابا نے کیا ہی نہیں تھا اور ان سے دو کیس ہوا وہ جانے ان جانے میں ہوا تو کی توشان اور گورو باسن بھی بھائی کے بیچ میں پھرانے میں میں گڑھائی ہی تو چیز کو لے کر پھر وہ کہس سیدھا تھان میں گیا پھر وہاں سے سیدھا ساکٹ کوٹ دلی کے سفدہ جنگ اسپطال میں بھرتی بابا کا ڈھابا کے مالک کانتا پرساد کی حالت ستھر بنی ہوئی ہے ایک دن پہلے ہی کانتا پرساد نے شراب پینے کے بعد نین کی گولیاں کھا کر خودکوشی کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد انہیں اسپطال میں بھرتی کروایا گیا حال ہی میں خبر آئی یہ کہ آرثی پریشانیوں کے چلتے انہیں اپنا ریسٹورنٹ بند کرنا پڑا تھا اور وہ سڑک کنارے والے اپنے اسی سٹال پر واپس آ گئے تھے جہاں سے ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا پچھلے سال دیسمبر میں بابا نے دلی کے مالوی نگر میں ریسٹورنٹ کھولا تھا اور اس ریسٹورنٹ کا نام بھی بابا کا ڈھابا ہی رکھا تھا لیکن پندرہ فروری کو وہ ریسٹورنٹ بند کرنا پڑا کیونکہ ریسٹورنٹ سے بابا کو بڑا نقصان ہو رہا تھا بتایا گیا کہ ریسٹورنٹ چلانے کے میں مدد کی طور پر ملی رکم بھی ختم ہو گئی تھی اور اسی سے پریشان ہو کر بابا نے نیند کی گولیاں کھا لی تھی دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں بھرتی ہیں اس وقت کانتا پرساد کانتا پرساد وہ شخص جو چلاتے تھے مالوی نگر میں بابا کا ڈھابا سڑک کنارے ایک چھوٹا سا سٹال کھانے پینے کا جہاں ایک یوٹیوبر گورو پہنچتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ بزرگ دمپتی جیون یاپن کے لیے یہ چھوٹا سا سٹال چلاتے ہیں اچانک ان کی مدد کے لیے دیش و دنیا سے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑی تعداد میں مدد ان تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر ان پیسوں سے یہی بابا ایک ریسٹورنٹ کھول لیتے ہیں اور پھر کچھ دن تک کہ یہ ریسٹورنٹ چلتا ہے اور پھر پندرہ فروری کو یہ ریسٹورنٹ انہوں نے بند کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کافی نقصان ہونے لگا تھا کرونا کال میں کمائی اس ریسٹورنٹ سے نہیں ہو رہی تھی اور نقصان کی وجہ سے ریسٹورنٹ بند کر واپس اپنے اسے سٹال پر ڈھابے پر بابا آگے جس کا نام بابا کا ڈھابا اور اب کچھ دن پہلے جب یہ گھٹنا سامنے آئی کہ انہوں نے نشے کے بعد نیند کے گولیاں زیادہ کھالی خودکوشی کی کوشش کی اور اب اسپتال میں بھرتی ہیں ایک بڑی خبر اس وقت کی فلائنگ سکھ کے نام سے مشہور ایتھلیٹ ملکھا سنگھ کا 91 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا ہے چنڈگرڈ کے پی جی آئی میں ان کا علاج چل رہا تھا 20 مئی کو ملکھا سنگھ کو کورونا ہوا تھا اور کل رات ساڑھے کیارے بجے انہوں نے انتیم سانس لی راشپتی رامنات کووین پی ام موڈی اور امیت شاہ نے ان کے ندھن پر دکھ جتایا ہے شام پانچ بجے ملکھا سنگھ کا انتیم سنسکار کیا جائے گا انہیں پدمشیب سے بھی سمانت کیا گیا 13 جون کو ملکھا سنگھ کی پتنی نرمل ملکھا سنگھ کا کورونا سے ہی ندھن ہو گیا تھا اور اب ملکھا سنگھ کا بھی ندھن 91 سال کے عمر میں ہوا ہے دیش کے پردھان منتری راشپتی گریہ منتری نے بھی شک دک جتایا ہے ملکھا سنگھ کو بھارت کی دھروہر بتاتے ہوئے ایک بڑی شتی ساتھی ساتھ فلائنگ سکھ کے نام سے مشہور ملکھا سنگھ کو لے کر کے ہر اور سے شدھانجلی آ رہی پردھان منتری نریندر مودی نے ملکھا سنگھ کے ندھن پر دک جتایا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہم نے ایک شاندار کھلاری کھو دیا ملکھا سنگھ نے دیش کی کلپنا پر چھاپ چھوڑی تھی اسنگھ کے بھارتیوں کے دلوں میں انہوں نے اپنی خاص جگہ بنائی تھی ملکھا کے ویکتیتو نے انہیں لاکھوں لوگوں کا چہتہ بنا دیا تھا ان کے ندھن سے دکھی ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ملکھا سنگھ سے بات ہوئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری آخری بات چیت ہوگی کئی ایتھلیٹ ان کی جیون یادرہ سے طاقت حاصل کریں گے ان کے پریبار اور دنیا بھر میں کئی پرشنسکوں کے پرتی میری سمیدنائیں پردھان منتری نریندر مودی کا ٹویٹ کر ملکھا سنگھ کو شدھا سم پدمشری ملکھا سنگھ کے ندھن پر گریہ منتری امیت شاہ نے بھی دکجت آیا ہے ملکھا سنگھ دہ فلائنگ سکھ کے دکھت ندھن پر شوک ویقت کرتا ہوں انہوں نے وشو ایتھلیٹکز پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑی راشت انہیں ہمیشہ بھارتی کھیلوں کے سب سے چمکیلے سیتارے کے طور میں سے ایک کے روپ میں یاد کرے گا ان کے پریبار اور انگینت سمرتھکیوں کے پرتی میری گہری سمیدنائیں ملکھا سنگھ کے ندھن پر دکجت آیا گیا انیس سو نتیس میں پاکستان کے مزفر گڑھ کے گووند پورا میں ان کا جنم ہوا تھا اور خاص بات یہ کہ فلائنگ سکھ کا کتاب بھی پنج پاکستان سے ہی انہیں ملا اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہوئے کامیابی کے ٹریک پر بخوبی دوڑتے رہے آجیون انشاسن کا یہ جیون جیتے ہوئے لوگوں کے لیے پیڑھنا آئی رہے آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی یہ پیڑھنا شروط رہیں گے کچھ دن پہلے ہی پتنی کا کرونا کی وجہ سے ندھن ہوا اور کرونا سے ہی یہ بھی پیڑھت تھے چنڈگڑ میں انہوں نے آخری سانس لی 20 مئی کو کرونا انہیں ہو گیا تھا حالانکہ یہ بھی آئی کہ اب یہ کرونا سے ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن بیتی رات یہ الویدہ کہ گئے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جہاں بارہ مولا میں آتنکیوں کے تین مددگاروں کو پکڑا گیا ہے آتنکی سازش کا ان پر شک اور آتنکیوں کو مدد کرنے والوں کو پکڑ لیا گیا ہے رفت عبداللہ کے یہ خبر نیوز ایٹین کے ہمارے سیوگی رفت عبداللہ کی یہ بہت اہم خبر ایسے میں جبکہ تفتیش لگاتار چل رہی تھی بارہ مولا میں آتنکیوں کی یہ تین مددگار پکڑ لیے گئے ہیں اب ان سے آگے کی پوچھتاج بھی سرکشابل کر رہے ہیں کہ ان کس طرح کی یوجناوں میں یہ شامل تھے کیا کسی اور پچھلی آتنکی وارداتوں میں بھی ان کا ہاتھ اور آتنکیوں کو مدد ملتی رہی ہے آگے کی یوجناوں کے بارے میں بھی جانکاری لینے کی کوشش ہو رہی ہے بارہ مولا سے پکڑے گئے ہیں یہ تین آتنکیوں کے سہیوگی رفت عبداللہ ہمارے سہیوگی فون لائن پر موجود ہے رفت کیا پتہ چل پایا ہے کس طرح کی آشنگ کا دیکھیں پرشاند ہم نے دیکھا کہ کئی دنوں سے پچھلے تقریباً چار پانچ مہینوں سے لائن آف کنٹرول کے ایرد گرد جو ہے کافی سارا سامان ریکاور کیا گیا اور پولیس یا آمی یا سی آر پی ایف کا یہی کہنا ہے کہ اس پار سے کوشش کی جاری ہے سامان بیجنے کی اور وہاں جو پور گراؤنڈ ورکرز جسے پولیس بتاتی ہیں یا یہ جس طرح کیسے آپ نے کہا کہ جو میلٹنوں کے مددگار ہوتے ہیں وہ یہ سامان ایک جگہ سے دوسرا ریکاور کیا جانا ہے لیکن سرک شابل نے کڑی کاروائی کیا اور تین آتنکیوں کے مددگاروں کو گرفتار کر لیا ہے